ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہم کسی ملک سے قرضہ نہیں بانگیں گے ہم کبھی آئی ایم ایف کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ اور اس جیسے ہزاروں بیانات ہیں جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے اپنی ہر تقریر میں دیئے یہ دعوے اور وعدے صرف ساڑھے تین سالوں میں بھلا کیوں دیئے گئے بھید کو پیکیج کا نام دے کر ہر ملک کے سامنے گرگڑانے والے حکمرانوں سے سوال تو ہو خبر آپ کی چڑھیا کے پاس ہے ایمبیسیڈر ٹو یو ایس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کو وہاں بھی بگ بلو کو سامنے کرنا ہے نہیں میرا نہیں خیال دیکھئے خیال ہے بھی اور نہیں بھی ایسے ہے کہ مسعود خان صاحب جو کہ ازاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ اسٹیبلشنٹ کے نومینی تھے اور وہ اسٹیبلشنٹ کے بڑے قریب ہیں اور اس کی وجہ قریب ہونے کی یہ ہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کو بڑا سپورٹ کیا ہے بہت اہمیت دی ہے ٹھیک ہے اور وہ اسٹیبلشنٹ کے لیے بھی بڑی اس کی اہمیت ہے سیاستدانوں کے لیے بھی ہے مگر سیاستدان کے لیے کبھی یہ دک دک ہو جاتے ہیں تھوڑی موقع آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اچھا ہم کو سکاریہ ہے جہن دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے چینل پاک میڈیا اون انڈیا میں دوستو آپ سب سے ایک ریکریسٹ ہے کہ ہمارا یہ چینل نیا ہے تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائے تو دوستو آج بات ہو رہی ہے کہ کیسے عمران خان بڑے بڑے وادے کر کے ستہ میں آیا تھا کہ میں کبھی کرجہ نہیں لوں گا کبھی بھیگ نہیں ماغوں گا آج وہ ہی عمران خان پوری دنیا سے بھیگ ماغ رہا ہے چینل اور آئی ایم ایف کے بعد اپروس تیوی بھیک ماغنے کی تیاری چل رہی اس کے لیے عمران خان چینل کے دو دے پر جانے والے چلیے دوستو کیا ہے پورا معامل آپ دیکھ لیتے ہیں سنو کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہم کسی ملک سے قرضہ نہیں مانگیں گے ہم کبھی آئی ایم ایف کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ اور اس جیسے ہزاروں بیانات ہیں جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کے جو انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے اپنی ہر تقریر میں دیئے یہ دعوے اور وعدے صرف ساڑھے تین سالوں میں بھلا کیوں دیئے گئے بھیگ کو پیکج کا نام دے کر ہر ملک کے سامنے گرگڑانے والے حکمرانوں سے سوال تو ہوگا کیا یہ حکومت صرف قرضوں پر ہی چلتی رہے گی کیا قرض لینے کا یہ سلسلہ کبھی رکے گا بھی یا نہیں آخر یہ کشکول ٹوٹنے کا نام کیوں نہیں لے رہا آخر کب تک اور کتنا قرض لے کر نیا پاکستان بنے گا جس کا دعویٰ اور وعدہ کیا گیا تھا اقتدار میں آنے سے پہلے بھی اور اقتدار میں آنے کے بعد بھی کبھی سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں گرگڑانی صاحب کبھی کسی ملک کے پاس جاتے ہیں کبھی روس کے پاس کبھی چائنہ کے پاس کبھی قاضی کستان کے پاس قرض جاتا کہا ہے بہت ہی مزے کا خیص صورت ہے حالی جی اور اس گورنمنٹ کی جو کہ آئی ہی اسی سلوگن پہ تھی کہ جی کشکول توڑ دیں گے اور آپ دیکھیں کہ دو تین ساڑھے تین سال تک تو یہ راگ لوگ سن سکتے ہیں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا کیا دھرائی ہے پچھلی گورنمنٹ کے کرزے ہم نے واپس کرنا ہے لیکن ساڑھے تین سال بعد بھی اگر یہی آپ لوگوں کو لولی پاپ دیتے رہیں گے کہ ان کا کیا دھرائی ہم بھگت رہیں تو میرے خیال اس کی کوئی حد ہوتی ہے آپ تو اٹلیسٹ ان کو کچھ سینر پالیسیز بنانی چاہیے تھی آج بھی اگر ان کا اس ملک کے وسائل ایم اے نے اس کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ ان کو سیاسی رشوت کے طور پر دی جا رہی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ اس گورنمنٹ سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے قبر آپ کی چڑھیاں کے پاس ہے ایمبیسیڈر تو یو ایس کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں اطلاعات ہیں کہ امران خان صاحب کو وہاں بھی بگ بلو خیال ہے بھی اور نہیں بھی ایسے ہے کہ مسعود خان صاحب جو کہ ازاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نامینی تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں اور اس کی وجہ قریب ہونے کی یہ ہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کو بڑا سپورٹ کیا ہے بہت اہمیت دیئے ٹھیک ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لئے بھی بڑی اس کی اہمیت ہے سیاستدانوں کے لئے بھی ہے مگر سیاستدان کبھی یہ در در ہو جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور مسعود خان صاحب اور فرن آفیس تو ٹکا رہا ہے اس جیسے تو اب ان کی جو نومینیشن ہوئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ان کو بھیجا جائے وہاں کیونکہ کشمیر قوز جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو پیش نہیں کیا جا رہا اندوستان کو شرمندہ نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے کرنا ہے اور مسعود خان صاحب آپ کو یاد ہو یہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر ابھی جو ہمارے امبیسٹر to the UN ہے اس سے پہلے مسعود خان صاحب مسعود خان صاحب سے پہلے ملی علودی صاحب تھی ملی علودی صاحب سے پہلے جو آج کل ہیں وہ تھے تو اب ان کو جو بھیجا جا رہا ہے اسی لیے کہ یہ وہاں کی ساری سیاست ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں سب امبیسٹرز کو جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں پر ازاد کشویر رہا ہے تو ان کی حیثیت بھی ہے اس سے پہلے میں بڑی اچھا رہا ہے اس سوچ سے ان کو بھیجا جا رہا ہے یہاں ان کے بارے میں وہاں خرشات ہیں اور ایک کانگرس والا صاحب ہیں انھوں نے خط لکھ دیا ابھی پریسیٹ او امریکہ کو جو بیجن کو کہ جی ہاں یہ جو صاحب ہیں یہ جہادی ہیں انھوں نے جہادی اس 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 اور جہادی اس وقت کیا ہے اور بایدے بے جب یہ یوں میں تھے جب وہ کوشش ہوتی تھی جہادی اس ارگانیزیشن کو بیان کرنے کی تو پاکستان اپوز کرتا تھا تو اگر پاکستان اپوز کرتا تھا تو ان کی نمائندت انہوں نے تو پوز کرنا ہی تھا مگر انہوں نے ان کا نام لگا دیا کہ یہ تو بالکل یادی ہیں یہ ٹیررینسٹ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے وہاں عمران خان صاحب جا رہے ہیں اب چین کا دورہ کرنے وہاں سے بھی تین ارب ڈالر اور اس کے علاوہ روس سے اور قزقستان سے دو رب ڈالر کی ایم ایل ون مین لائن ون پروجیکٹ ریلوے کا ہے کراچی سے پشاور تک اس کے لئے دو رب ڈالر ادھر سے کہا جا رہا ہے جی روس اور قزقستان سے مجھے اجازت دیں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ ایم ایل ون کا تو چائنیز نے پیسے دینے تھے اب ہم قزقستان اور روس کدھر چلے گئے سر وہ گیارہ رب ڈالر وہ کہتے ہیں ہم دے چکے ہیں پہلے ہوتے واپس کرو مسلہ مردہ صحیح کہہ رہے ہیں ایم ایل ون جو تھا یہ تو گورنمنٹ خود شیخ رشید کی سٹیٹمنٹس ہیں یہ جتنے بھی منسٹر سے ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں یہ تو سی پہ کے تحت ہمیں پیسے ہی آنے تھے ایم ایل ون کے اور اس کے تحت یہ سارا روٹ جو تھا یہ بنانا تھا کہ تین دوزار رویہ سڑک وہ پٹری ہوگی اور آنے اور جانے کی لیدہ لیدہ ہوگی اور یہ وہ سارا کچھ اب یہ قزقستان اور رشیہ کی طرف چلے گئے ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی